اچھا یہاں پہ یہ دو سجدوں کے درمیان کی ایک دعا ہے جس میں سارے ہی فیل امر استعمال ہوئے ہیں اور مجھے آپ سب سے یہ بھی ریکویسٹ کرنی ہے جو تو بہنیں پڑھتی ہیں بہت اچھی بات ہے اور جو نہیں پڑھتی وہ اس کو ضرور احتمام کریں کہ اس کو اپنی نمازوں میں لے کر آئیں دونوں سجدوں کے درمیان آپ لوگ اپنی لائف میں چینج دیکھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کیونکہ اس میں یہ دعائیں مانگی گئی ہیں ایک ایک دعا کی ہم سب کو ضرورت ہے سب سے پہلے ہے اغفر لی ہم تو بخش دے کیا ہمیں بخشش نہیں چاہیے دوسری ہے ورحم نی تو مجھ پہ رحم فرما دے ہمیں رحم چاہیے ہمیں دنیا آخرت دونوں جہانوں میں رحم چاہیے دنیا میں بھی اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور اگلے جہان بھی ہم پہ اللہ رحم فرمائے وجبر نی اور تو میرے نقصان پورے کر دے ہمیں کیا ہر وقت ایک خطرہ خوف نہیں رہتا کہ ہمارے فلان چیز کا نقصان نہ ہو جائے چاہے جانی نقصان چاہے مالی نقصان کوئی بھی نقصان کا ایک رہتا ہی ہے نا کہ ہمیں دنیاوی نحاظ سے یا ایون آخر بھی ہماری آخرت میں ہمیں ایک ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے جو ہم نیکیاں کمارے کئی وہ ہم سے ختم ہی نہ ہو جائے ہمیں کئی نیکیوں کا نقصان نہ ہو جائے جو ہم نشکروں سے چھوٹی موٹی کوئی نیکیاں کر بھی رہے ہیں تو کئی نقصان نہ ہو جائے تو وہی بات ہے آپ جس چیز کی نیت اپنی ذہن میں رکھ کے دعا کو کریں گی تو وہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا اور نماز میں کی گئی دعا اور وہ بھی سجدوں میں دیکھیں سجدہ کیا پھر دعا مانگی پھر دوسرا سجدہ کیا دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا کی جاری ہے مجھے بتائیں کیا وہ رد ہو سکتی ہے آپ اپنے زندگیوں میں چینج دیکھیں گی انشاءاللہ جب آپ اس کا ہر نماز کے اندر جب آپ یہ شروع کر دیں گی تو آپ فیل کریں گی کہ واقعی زندگی میں کتنا کچھ چینج ہو رہا ہے مجھے رفت عطا فرما بلندی عطا فرما کون نہیں چاہتا کہ ہمیں بلندی ملے یعنی عزت ملے مرتبہ ملے دنیا اور آخرت میں بھی وحدیلی اور مجھے ہدایت دے ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے وعافینی اور مجھے آفیت عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرما ہم سب کو رزق کی ضرورت ہے تو یہ ساری دعا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان میں سے مجھے فلانی ان میں سے ک FEJ دعا ہے جو لفظ ہے مجھے اس بلی کی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہم سب کو ان سب دعاوں کی ضرورت ہے اور یہ perfect ایک دعا ہے جس میں سب کچھ انکلوڈ ہے دنیا آخرت انکلوڈ ہے تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں فیل عمر ہے ٹھیک ہے اور اس کی آپ جو ہے نا اگر خود سے پریکٹس کرنا چاہیں گھر میں ان کے روٹ لیٹرز نکالیں جو سمجھنا ہے آپ اسے پوچھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں مزید الفی اب آپ کی طرف آپ صاحب اپنے پھر سے میوٹ کرنے انشاءاللہ جب میں کہوں گی تو آپ ہم میوٹ کر لیجئے گا